دلی کے مکہ سچپ کے ساتھ مارپیٹ کے معاملے میں عام آدمی پارٹی اب بری طریقے سے پھس چکی ہے مارپیٹ کے آروپی آپ بیدھائک امانت اللہ خان اور پرکاس جڑبال ابھی جیل میں ہی رہیں گے دلی کی تیس ہزاری کورٹ نے ان دونوں بیدھائکوں کی زمانت کی عرضی خارج کر دیئے کلی نے چودہ دن کے لیے نائے خراست میں بھیجا گیا تھا تیار جیل بھیجا گیا تھا آج ان کی زمانت کی آجکہ پر سنوائی ہوئی جس میں عدالت نے اس عرضی کو خارج کرتے بھی عادیش دیا کہ یہ بیدھائک ابھی جیل میں ہی رہیں گے یعنی امانت اللہ خان اور پرکاس جڑبال وہ دو بیدھائک جن کے اوپر دلی کے مکہ سچپ انشو پرکاس نے مارپیٹ کرنے کا تھپڑ مارنے کا تماشے مارنے کا عروپ لگایا ہے عدالت نے ان کی زمانت کی عرضی خارج کر دی ہے ان دونوں بیدھائکوں کو پھلال جیل میں ہی رہنا ہوگا یہ بڑا جھٹکا ہے بڑا سیٹ بیک ہے عام آدمی پارٹی اور عربین کیجریبال کے لیے ان کے دونوں بیدھائکوں کی زمانت کی عرضی خارج ہو چکی ہے یہ دونوں بیدھائک پھلال جیل میں ہی رہیں گے پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے کیونکہ اب یہ دونوں بیدھائک کسی بھی قسم کی شیڑخانی نہیں کر سکتے ثبوتوں کے ساتھ ناہی جانچ کی پرکریا میں کوئی بادہ ڈال پائیں گے اور وہ اس بات سے سنتوشت ہیں اطول بھاٹیا اس وقت ہمارے ساتھ میں ہمارے صحیح ہوگی اطول یہ بڑا جھٹکا عام آدمی پارٹی کے لیے عام آدمی پارٹی کے دونوں بیدھائک چودھا دن کی جیل میں رہیں گے بے گو سورا یہ بہت بڑا جھٹکا ہے عام آدمی پارٹی کے لیے ہمارے ساتھ جو ایڈیشنل ڈی سی پی حریندر سنگھ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس پوری انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے وہ ہی سپرویزن کر رہے ہیں بات کرتا حریندر جی سے حریندر جی کتنا بڑا دونوں جو بیدھائک ہیں وہ ابھی جیل میں ہی رہیں گے کتنی بڑی کامیابی مانتے ہیں ہم پولیس کے لیے کیا کہیں گے آپ ہمارے انویسٹیگیشن میں ان کا جوڈیسل کسٹڈی میں رہنا ہمارے لیے فائدے کا ہے کیونکہ انویسٹیگیشن کا ایک کی آسپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایکیوز کسی بھی انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ بھیکتی کو دھمکا ہے نہیں پرسان نہیں کرے اور ہمارے انویسٹیگیشن کو ہیم پر نہیں کرے ہمارے لیے بہت ہی پوزیٹیف ہے سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ آج بھی کسی بھی جہاں پر ریلی کر رہے تھے مکھے منتری دلی کے وہاں پر ایک اور ویدھائک اس بات کو بولتے ہیں مکھے منتری کے سامنے اس بات کو بولتے ہیں کہ ایسے افسروں کوئی پٹائی ہونی چاہیے جو نہیں سنتے ہیں اس سمیہ مکھے منتری وہاں پر موجود تھے اور جس سمیہ پوری انسیڈنٹ ہوا جب سی ایس کے ساتھ مارپیٹ کی گئی اس سمیہ بھی کسی بھی جہاں پر موجود تھے کیا کہیں گے اگر ایسی کوئی شکایت آتی ہے آج پھر مکھے منتری کے سامنے ایک ویدھائک نے اس طرقے کے بات کئی ہے میں اس کے بارے میں آویر نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی کمنٹ کرنا چاہوں گا انویسٹیگیشن میں بھی تک کیا کیا سامنے آیا ہے آج آپ مکھے منتری کے آواز پر گئے تھے سی سی ٹی وی وہاں پر لگائے ہوئے تھے چالیس منٹ جو سی سی ٹی وی ہے وہ وہاں پر ڈیلے چل رہے تھے کیا بھی تک انویسٹیگیشن سامنے آیا ہے سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ایکشوال ٹائمینگ ہے اس سے وہاں کے کیمریے جو لگے ہوئے تھے ان پر جو ٹائمینگ ڈسپلے ہو رہا تھا وہ چالیس منٹ بھی آری سیکنڈ پیشے تھا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے سر یہ تو فورنسک ٹیم اگزامین کر کے بتائے گی کی پرپس کیا تھا کب کیا گیا تھا اور کلیبریٹ کیا گیا تھا یا پارٹ آف انویسٹیگیشن ایک بہت ہی اہم چیز ہم نے آج دیکھے جب آپ سی ایم ہاؤس میں گئے تو آپ پلاسٹر وہاں پر دیکھ رہے تھے آپ نے وہاں پر کیاٹیکر کو بلایا کہ یہ پلاسٹر کب ہوا ہے اس کے پیچھے کیا آپ لوگوں کی انویسٹیگیشن تھی کیا کہیں گے آپ پلاسٹر کی بات نہیں تھی آپ کو غلط انفرمیشن دی گئی تھی جہاں جس کمرے میں یہ میٹنگ ہوئی تھی اس کمرے کو ہم نے اگزامین کیا تھا کہ وہاں سے ہمیں کوئی ثبوت ملے اور اس کا ایک پارٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کمرے میں کوئی چھڑ چھڑ تو نہیں کی گئی ہے اس کے لیے پینٹنگ کے بارے میں پتا کرنا یا اور جانکاری ہٹھا کرنا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر CCTV لگے گئے تھے انہیں ہٹایا گیا ہے تو پلاسٹر وہاں پر کیا گیا ہو یا رینویشن وہاں پر کیا ہو اس انسیڈنٹ کے بعد اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ تقیات کی تھی آپ نے تک انویسٹیگیشن کہاں پہنچی ہے اور کیا دونوں ویڈائی کی پولیس کسٹڈی آپ لوگوں کا نہیں ملی ہے اس سے آپ کے کیسوں کو فرق پڑے گا اس کیسے کو فرق نہیں پڑے گا ہمارا انویسٹیگیشن پروفیشنل طریقے سے سانٹیفیک ویہ میں ایویڈینس کلیک کرتے ہوئے آگے بڑھے گا سر وی کے جین نے جو بیان دیئے تھے وہ اپنے آپ میں کافی اہم ہے کیا بولا وی کے جین نے اپنے بیانوں کے اندر کیا انہوں نے پٹائی ہوتے ہوئے سی ایس انشو پرکاس کی ہوتے ہوئے دیکھا تھا جی ہاں دیکھا تھا اور انہوں نے اپنے بیان میں اس بات کی تاقید کی ہے امات اللہ سے آپ کے ایک دو گھنٹے حالانکہ زیادہ پوشتاش نہیں ہو پائی اور جو دوسرے ویدھائک ہیں جو جاروال ہیں ان سے آپ کی پوشتاش حالانکہ بہت کم پوشتاش ہو پائی ان کا پولیس کسٹڈی آپ کو نہیں ملی کیا امات اللہ نے اس بات کو مانا ہے کہ انہوں نے سی ایس کے اوپر ہاتھ چھوڑا تھا بحث ہوئی تھی مارپیٹ ہوئی تھی اس طرح کے ہم کوئی پوشتاش ان سے کر نہیں پائے ہیں لیکن کوئی بھی اکیوز کی اپنے خلافی ثبوت دے گا لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ وی کے جین نے اس بات کی پوشتی کی ہے اس بات میں مانا ہے اپنے بیانوں میں اس بات کو مانا ہے آپ سن سکتے ہیں سورب کی جس طریقے سے جو ایڈیشنل ڈی سی پی حریندر ان کا کہنا ہے کہ جو وی کے جین کے جو بیان تھے وہ اپنے اپنے کافی امپورنٹ ہے وہی کوٹ میں کہتے ہیں اور یہی کارن ہے شاید جس کے چلتے جو دونوں ویدھائی چاہے وہ آمت اللہ ہو چاہے وہ جروال ہو دونوں کی جو بیل اپلیکیشن وہ ریجیکٹ ہو چکی ہے چودہ دن کی کسٹڈی میں ہے اور ابھی ان دونوں کو جیل میں ہی رہنا پڑے گا حالانکہ جس طریقے سے یہ بات کہی جاری تھی کہ پولیس کسٹڈی ملنی چاہیتے ہیں لیکن پولیس کسٹڈی نہیں ملے اس سے اس طرح جو ایڈیشنل ڈی سی پی ان کا کہنا ہے کہ کیس پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے آن کیمرا اس بات کو مانا ہے کہ جو کیمرے جو وہاں پر لگے ہوئے تھے مکھے منتری آواز پہ وہ چالیس منٹ ڈیلے سے چل رہے ہیں اس کا مطلع صاف ہے حالانکہ جو ایڈیشنل ڈی سی پی ہے وہ اس بات کو کیمرے کے سامنے کہنے سے مانا کر رہے تھے لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کی یہ پکتہ تاکیت کرتے ہیں کہ جو ساکشے ہیں ان سے چھیر چھار کی گئی اور سب سے بڑی بات جو وہاں پر جو رینوویٹ کیا گیا یہ بات پولیس انویسٹکشن کر رہی ہے کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا جب یہ گھٹنا ہوئی کیا اس کے بعد وہاں سے سی سی ٹیوی کیمرے کو ہٹایا گیا اور وہاں پر کیا اس کے بعد پلاسٹر کیا گیا اس کی تفتیش ہی پولیس وہاں پر کر رہی تھی جس کے چلتے ہیں وہاں پر بلکل بلکل چھیک عطل اور آپ کے ساتھ سینئر پولیس آفیسر جو تھے جنہوں نے اس تفتیش کو انجام دیا بڑے سدھےوے طریقے سے انہوں نے اپنی بات کئی بڑے پروفیشنل طریقے سے اپنی بات کئی ہے لیکن ڈلی کے مکہ سچپ سے مارپیٹ کے معاملے میں گھیری عام آدمی پارٹی اب کھلے عام گھنڈا گردی پر اتارو ہے ڈلی کے بندہ پور میں ایک ریلی کے دوران مکہ منتری اروند کیجریبال کے سامنے ہی انہی کے بیتھائک نریش بالیان نے ڈلی کے سرکاری افسروں کو کھلے عام دھمکی دے ڈالی نریش بالیان نے مکہ منتری کیجریبال کے سامنے ہی افسروں کو ٹھوکنے پیٹنے کی بات کہی اور خاص بات یہ ہے کہ جب نریش بالیان افسروں کو سب کے سامنے دھمگا رہے تھے تب کیجریبال کرسی پر بیٹھے سب کو چپ چاپ خاموشی سے سن رہے تھے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ڈلی کے بیتھائک نے ڈلی کے ہی افسروں کو سرعام پیٹنے کی دھمکی دی ابھی جو چیف سیکرٹری کے ساتھ ہوا جو انہوں نے جو انہوں نے جھوٹا آروپ لگایا میں تو کہہ رہا ہوں ایسے ادھیکاریوں کو مارنا چاہیے بھوگنا چاہیے چاہیے کی نہیں اگر تو عام آدمی کے حقیق کسی فائل کو روک کے بیٹھا ہے عام آدمی کے کام کو روک کے بیٹھا ہے ایسے ادھیکاریوں کو یہی آنٹ یہی سلوب ہوا چاہیے ابھی جو چیف سیکرٹری کے ساتھ ہوا جو انہوں نے جھوٹا آروپ لگایا میں تو کہہ رہا ہوں ایسے ادھیکاریوں کو مارنا چاہیے بھوگنا چاہیے تاہیے کی نہیں اگر تو عام آدمی کے حقیق کسی فائل کو روک کے بیٹھا ہے عام آدمی کے کام کو روک کے بیٹھا ہے ایسے ادھیکاریوں کو یہی آنٹ یہی سلوب ہوا چاہیے ادھیکاریوں کو آپ نے خود دیکھا آم آدمی پارٹی کے بیدھائک کھلے آم افسروں کو ٹھوکنے پیٹنے کی دھمکی دے رہے تھے لوگوں کو اکسا رہے تھے مکہمندری کیجریبال اس پورے دوران اس منچ پر ہی موجود تھے لیکن اروند کیجریبال نے نہ اپنے بیدھائک کو ٹوکا نہ روکا نہ ہی اس کے بعد جب خود بھاشن دینے آئے تب اپنے بیدھائک کے بیان پر کوئی سپائی دی الٹا کیجریبال اپنے پورے بھاشن کے دوران خود افسروں کو کوستے رہے اپنے سٹینڈ کو جائز ٹھہراتے رہے تو ایک طرف کیجریبال کی بیدھائک دھمکی دیں مارنے پیٹنے کی باتیں سرعام کہیں نریش بالیان آج بھی کیجریبال کے ساتھ منچ پر موجود ہو کر یہ سب کہتے رہے لیکن کیجریبال کو اس پہ کچھ غلط نظر نہیں آتا دو مہینے پہلے فائل تیار ہو گئی تھی اور دو مہینے سے یہ فائل اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی ہے اب ان کو افسروں کو کچھ کہہ دو تو ان کو برا لگتا ہے تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں اندر بیٹھ کے میں آپ کے لیے روج لڑتا ہوں کبھی افسروں سے لڑتا ہوں کبھی بی جے پی والوں سے لڑتا ہوں کبھی کانگریس والوں سے لڑتا ہوں کبھی کیندر سرکار سے لڑتا ہوں کبھی ال جی صاحب سے لڑتا ہوں یہ کبھی تو آپ کی اسپتال کی فائل روک دیتے ہیں کبھی آپ کی تھڑوں کی فائل روک دیتے ہیں کبھی آپ کی بجلی سستی کرنے کی فائل روک دیتے ہیں کبھی بی جے پی والے روک دیتے ہیں کبھی کانگریس والے کبھی ال جی صاحب کبھی افسر لڑتا بہت ہوں میں لیکن آپ کے لیے لڑتا ہوں آپ کے بچوں کے لیے لڑتا ہوں مکہ بندری کہتے ہیں افسروں کو کچھ کہو تو برا مان جاتے ہیں لیکن نریج بالیان تو انہیں پیٹنے کی دھمکی دیتے ہیں اور اپنے اس بیان پر انہیں کوئی افسوس بھی نہیں انڈیا ٹی وی کے سماداتہ اب ہے پراشر سے بات کرتے ہوئے نریج بالیان نے کہا کہ سرکاری افسروں کو کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے فائلیں لٹکانے کے لیے نہیں بلکل اگر وہ ہوا نہیں اور اگر اس طریقے کی عرکتے کر رہے ہیں تو بلکل ہونا چاہیے آپ ایسا کیسا کہہ سکتے ہیں یہ آپ سیدھا اشارہ مکہ سچف کے اوپر کر رہے ہیں کوئی بھی ہو چاہے کوئی بھی ادھکاری ہو اگر اس طریقے کی کوئی عرکت ہے اور وہ جو سی ایم صاحب کے جو گھر پہ ہوا نہیں لیکن اس کو جھوٹا بنا دیا لیکن اگر اس طریقے کی عرکت کرتے تو ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ اب بھی ان کی ایکڑی قائم ہے انہیں نہیں لگتا انہوں نے کچھ بھی غلط کہا ہے ہمارے ساتھ بھارتی اور جنتہ پارٹی کے نیتہ بیدھائک اوپی شرمہ جی ہیں اس وقت تو ساتھی آلوک شرمہ کانگریس پارٹی کے فروقتہ ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سباگت ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ یہ سبھی لوگ بیدھان سامان بیٹھتے ہیں اوپی شرمہ صاحب یہ کیسے بیدھائک ہیں کیسے نیتہ ہیں کیسے جن پرتی ندھی ہیں بھیڑ میں سرکاری افسروں کو ٹھوکنے پیٹنے کی باتیں کہتے ہیں اور شرمناک بات یہ کہ مکھے منتری کو اس میں کچھ غلط نظر نہیں آتا کیا آروند کیجریوال بھی اپنے بیدھائک کی بات سے سہمتی رکھتے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ افسروں کی پٹائی ہونی چاہیے کیجریوال جی ایک انارکسٹ اور سمجھدہان ویرودی کاریے کرنے والے مکھے منتری ہیں اور ان کا پورا کا پورا جو بیدھائک اور منتری منڈل ہے اس کا یدی آپ تین سال کا اتحاص دیکھیں تو آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر گمبیر اپرادک مقدمیں بنے ہوئے ہیں اب منتری رہتے ہوئے بھی کوئی بھی منتری ان چیزوں سے اچھوٹا رہا نہیں ہے چاہے ہم بات کریں لاؤ منسٹر کی جن کی جالی ڈگری ہے چاہے ہم بات کریں راسنکارڈ والے منتری سندیب جی کی جنہوں نے کیول راسنکارڈ بنانے کے نام پر ریپ کر دیا چاہے ہم جہن صاحب کی بات کریں جو حوالہ کانڈ میں فسے ہوئے ہیں ہم سی سعودیہ جی کی بات کریں وجہپن کے ماملے میں فسے ہوئے ہیں ہم کیجری وال جی کی بات چیتہ یادی کریں تو کیجری وال جی اپنے سادو کو ٹھیکے دلانے میں تو اس پرکار کے انیکوں انیک جو کرمنل ایکٹیوٹی کے اندر یہ لوگ ایکٹیو ہیں اور سمیدھان اور ستھاپیت پرمپراؤں کے ورود دو جا کر کاریے کرنا اور ایک ایسا لگتا ہے کہ دلی اور دلی ویدھان سبا کو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے سوال یہ بھی ہے شرما صاحب کی سوال یہ بھی ہے کہ کیا اروند کیجری بال اور ان کی پارٹی کے ویدھائیگ لوگوں کو اکسا رہے تھے آلوک شرما کیا یہ آپ کو کوئی اپراد کی شرنی میں نہیں آتا کل کو اگر دلی کے افسروں کے ساتھ کوئی اور گھٹنا ہو جائے ابھی جو گھٹنا ہوئی ہے اس کا تو انہیں کوئی افسوس یا کوئی شرم نہیں ہے آگے ہو جاتی ہے تو یہ تو اکسا رہے تھے لوگوں کو آلوک شرما نشجد روپ سے اپراد ہی کہت ہے میں سمجھتا ہوں مکہ سچے مہدے کے ساتھ بھی جو گھٹنا اس دن رات کو بارہ بجے ہوئی ہے وہ بھی مکہ منتری اور مکہ منتری کے پوری مکہ منتری کو دو ودھائکوں کے بیچ میں بیٹھا کر اور پھٹوایا یہ پورے دیش نے دیکھا ہے اور وہ تو سویم کہتے ہیں میں تو عراجکتہ وادی ہوں انہوں نے کہا تھا کہ ہم الگ طرح کی راجنیتی کریں گے لیکن سمویدھان کے ورود راجنیتی کریں گے اور اس طرح کی مارپیٹ والی راجنیتی کریں گے دیش کی رازدھانی نے ایسا نہیں سوچا تھا انہوں نے کہا پانچ سو سکول بنائیں گے فری وائی فائی بیس کالج پر تمام طرح کے وائدے ہوئے لیکن آج حالت یہ ہے کہ اپنی تمام ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھ رہے ہیں آج بھی جو بندہ پور کی سبھا ہوئی ہے اور اس کے اندر جو ودھائک نے اس طرح کا بیان دیا ہے کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیجریوال جی کے اشارے پر نہیں ہوا ہے یہ سکرپٹ پوری طرح سے کیجریوال جی نے لکھی تھی آج بھی کہ میں منچ پر رہوں گا اور آپ اس طرح کی بھاشا بولیے گا آج بھی اس کے ساتھ ساتھ جب وہ خود بیان دینے کے لیے آئے یا بھاشن دینے کے لیے آئے ارون کیجریوال انہوں نے کہا ہم کچھ کہہ دیتے ہیں تو افسر برا مان جاتے ہیں آپ افسروں کو پیٹیں اور افسر برا بھی نہ مانیں وہاں ارون کیجریوال جی ایک بریک کے بعد لوٹ